اسلام علیکم یہ ہے انٹیو روشن ٹو سائکولجی پارٹ ٹو ڈیئر نولج کی طرف سے ہم نے چپٹر 3 سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم لرننگ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور سکرین پہ آپ کو چپٹر اوورویو نظر آ رہا ہوگا یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو آپ چپٹر اف لرننگ یا اس چپٹر میں سیکھیں گے اور اب تک کافی کچھ سیکھ بھی چکے ہیں جیسے کہ لیسن 1 تھا ڈیفینیشن آف لرننگ کے بارے میں لیسن 2 ہے ٹائپس آف لرننگ کے بارے میں جو بہت ڈیٹیل تھا اس لیے میں نے اسے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو تو پارٹ 1 میں ہم نے کلاسکل کنڈیشنگ کو بڑی ڈیٹیل میں کور کیا اور پارٹ 2 میں ہم آپرین کنڈیشنگ کو بڑی ڈیٹیل میں کور کر رہے ہیں تو یہ جو لیسن 2 ہے آپرین کنڈیشنگ اس کا اوورویو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور یہ سارے وہ ٹاپکس ہیں جو اب تک ہم نے اس چینل ڈیر نولیج پر کور کر لیا ہے جس میں بی ایف سکینر، وٹ از آف لرننگ کنڈیشنگ، وٹ از آف لرننگ یا وولنٹری بیہیویر، سکینرز باکس شامل ہیں تو اگر آپ نے پچھلا کوئی بھی لیکچرے مس کیا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو تمام لنکس مل جائیں گے اور لیکچر سے لیٹڈ کوئی بھی سوال ہو آپ کمر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کی اس لیکچر میں آپ سیکھیں گے کہ رینفورسمنٹ کی ڈیو لائے تو یہ ویڈیو ہے The Concept of Reinforcement کے بارے میں The Concept of Reinforcement لرننگ کے چپٹر میں بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس میں آپ Primary and Secondary Reinforcement Positive and Negative Reinforcement اور Schedule of Reinforcement سیکھیں گے اور Practical Life میں اپلائے کرنا بھی سیکھیں گے تو سب سے پہلے Proper Definition سے سٹارٹ کرتے ہیں Reinforcement کی definition ہے Any event or stimulus that when following a response increases the probability that the response will occur again یعنی کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز چاہے وہ روشنی ہو ہوا ہو پانی ہو کھانے کی کوئی چیز ہو کپڑے ہو کوئی آواز ہو شاباشی ہو غصہ ہو یعنی کچھ بھی کوئی بھی stimulus یا event جو response produce کریں اور وہ response یا وہ event یا وہ stimulus کوئی بھی ایسا stimulus یا event جو response produce کریں اور وہ event یا stimulus ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے response کے دوبارہ اکر ہونے کی chances ہو یا اس event یا stimulus کے وجہ سے response دوبارہ اکر ہو اسے ہم reinforcement کہتے ہیں یعنی کہ وہی event یا stimulus یا رینفورسمنٹ کہناتے ہیں اور ایسی چیزوں کو یا ایسے event یا stimulus کو جس کی وجہ سے کوئی سا بھی response دوبارہ اکر ہو reinforcer کہتے ہیں تو reinforcer کی definition ہوئی any event یا رینفورسمنٹ that when following a response increases the likelihood of that response occurring again what's in it for me یعنی اس میں میرے لئے کیا ہے ظاہر کرتا ہے concept of رینفورسمنٹ وجہ سے response دوبارہ اکر ہو reinforcement کہلاتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ reinforcement کے نتائج یہ consequence ہر جاندار کے لئے مسرط کا باعث ہے یعنی organism کے لئے pleasurable ہے اور یہی بات torn die کی law of effect سے بھی related ہے تو pleasurable consequence کا مطلب ہوا کہ اس میں organism کے لئے کیا ہے what's in it for the organism definitely reward ہے یعنی اس میں میرے لئے کیا ہے مجھے اس سے کیا فائدہ ہے definitely ہم انام کی بات کر رہے ہیں تو جو انام ہے وہ ہماری قسم کا reinforcement ہے تھارن die کے puzzle box میں بلی کے لئے کیا تھا جو ہم نے پورا law effect بغیر پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے ریسرچ کی تھی ان کا puzzle box جنہوں نے اس میں بلی کو قید کر رکھا تھا اور اس پہ ہم لڑی ڈی ٹی لیکچر دے چکے ہیں لیکن اگر آپ نے وہ لیکچر مس کیا ہے آپ نے نہیں دیکھا لیکچر اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیر سیکشن میں بتائیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ لنگ شیئر کر دوں تو تھارن ڈائک کے puzzle box میں بلی کے لئے کیا تھا اگر آپ غور کریں تو اس میں بلی بلی باہر آنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اسے ایسا کرنے پر ہی نہ ملتا ہے یعنی اسے ایسا کرنے پر رینفورس کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سکینر کی نظر میں رینفورسمنٹ ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بلی نے سب کچھ سیکھا آپ رینفورسمنٹ میں رینفورسمنٹ کی ہے لرننگ کی سو آپ رینفورسمنٹ کی ہے لرننگ کی کوئی بھی لرننگ کربان اس کے رینفورسمنٹ کی ہے اچھے تھونڈائی کی طرح سکینر کا بھی اپنا خود کا ایک پزل باکس تھا جو سکینر باکس یا آپ رینفورسمنٹ چیمبر کے نام سے جانا جاتا تھا اب اس ٹائی باکس میں ایک ریٹ یعنی چوہے کو رکھا گیا جس نے سیکھا کہ وہ جب بھئی باکس کی دیوار پر لگے بار کو پریس کرتا ہے تو اسے کھانا ملتا ہے اور کچھ کیس میں شوق اچھا اب تک تو آپ نے رینفورسمنٹ کے بارے میں کافی کچھ جان بھی لیا اور کافی کچھ سیکھ بھی لیا ہوگا اب آپ رینفورسمنٹ کے ٹائپس کے بارے میں سیکھیں گے کہ رینفورسمنٹ کی کتنی ٹائپس ہیں اور کون کون سی ہیں تو سب سے پہلے ہم پرائیمری اور سیکنری رینفورسمنٹ سے شروع کریں اچھا اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو ایوینٹ یا آئیٹم کسی بیہیویر کو رینفورس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سب کی لئے ایک جیسے نہیں ہوتے سیکھ آپ دوست اپنی گاڑی کی ڈگی سے کچھ کتاب لے جانے میں آپ کی ہلپ مانگے اور بدلے میں آپ کو دو چوئس دیں ٹوانٹی فائف ڈالرز یا کینڈی تو آپ کیا چوز کریں گے ٹوانٹی فائف ڈالرز یا ایک کینڈی ایسے سیچوریشن میں زیادہ چانسز ہیں کہ آپ پیسے چوز کریں گے کیونکہ آپ ان پیسوں سے ایک سے زیادہ کینڈی خرید سکتے ہیں اب فرز کریں کہ یہی آفر جو ہے وہ ایک تین سالہ بچے کو دیں تاکہ وہ کچھ پیپر بیک بکس جو ہے وہ لے جانے میں آپ کے دوست کی مدد کریں اور بدلے میں وہ ہی دو چوئس دیں کہ ٹوانٹی فائف ٹولرز یا کینڈی تو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بچہ کینڈی بار ہی چوز کرے گا کیوں کیونکہ اس کو ابھی پیسے کی قدر کا نہیں پتہ اس وقت اسے صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہے اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ کینڈی سے میرا پیٹ بھر سکتا ہے لیکن اس کو پیسے کی قدر کا نہیں پتہ پیسہ اور کینڈی دو بیسک کانڈ آف رینفورس ریپریزنٹ کرتا ہے کسی بھی ریئنفورس یہ کسی بھی ریسپونس کے بدلے میں آئیٹمز یا ایونٹ کی موجود کی اس ریسپونس کو مضبوط کرتا ہے اب یہاں یہ بات سہن نشین کر لیں کہ یعنی پیسو کی ریئنفورس پرپورٹیز انسان لیکن کینڈی ٹیسٹ اور ہار کینڈی جو ہے وہ ٹیسٹ اور ہنگر ڈرائیف کو ساتسفائی کرنے کے لئے ایک ایمیڈیٹ ریپورڈ ہے یعنی فوری نام ہے تو پہلی چیز جو انسان سیکھتا ہے وہ اپنے بھوک کو مطلب اپنے ہنگر کو جو ہے ہنگر ڈرائیف بیسک نیڈ یا ہنگر ڈرائیف ہے وہ میں کہاں ساتسفائی کر سکتا ہوں اس کے لئے وہ سیکھ لیتا ہے کہ پیسہ جو ایک معمولی کاغذ نظر آ رہے اس پیسے سے میں اپنے بیسک نیڈ پوری کر سکتا ہوں اچھا ایسے رینفورسر جو بیسک نیڈ کو ساتسفائی کرے گے پرائیمری رینفورسر کی ایک پرابر ڈیفنیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کے لئے نوٹس بنانے میں آسانی ہو تو پرائیمری رینفورسر کی ڈیفنیشن ہے اینی رینفورسر بیسک بیولوجکل نیڈ سچ ہنگر تھرست تیچ یعنی ایسے رینفورسر جو بیسک نیڈ کو سیٹسفائی کرے اسے پرائیمری رینفورسر کہتے ہیں اس میں بیسک نیڈ جیسے ہنگر ہو گیا تھرست ہو گیا ٹچ ہو گیا یہ سارے بیسک بیولوجکل نیڈ ہیں جو کسی بھی بیہیویر کو نیچرل رینفورس کہتا ہے اس لئے اسے پرائیمری رینفورسر کہتے ہیں اب یہاں پر ایک لفظ آپ تھوڑا سپنے ذہن میں سیف کرنے نیچرل رینفورس کرنے والی جو نیرز ہوتی ہیں انسان کی کسی بھی اورگینزم کی بھی نیچرل رینفورس کہتا ہے اس کو ہم پرائیمری رینفورسر کہتے ہیں اس کی اگزامپل میں ہنگر ڈرائیف میں مزیدار پکوانا آسکتے ہیں مزے مزے کے کھانے مختلف قسم کے مشروب آسکتے ہیں اور ٹچ میں پلیشر ڈرائیف جیسے پیار کی تھبکی وغیرہ اس کی اگزامپل ہیں انفینٹ ٹوڈلرز پریسکول ایڈ چلڈرن اور یہاں تک کے اینیملز کو بھی پرائیمری رینفورس کے ذریعے بڑی آسانی سے رینفورس کیا سکتے ہیں سیکنٹری رینفورس جیسے کہ پیسہ پرائیمری رینفورس کے ساتھ اسوشیئٹ ہونے کے بات اپنی رینفورس کو حاصل کر سکتا ہیں سیکنٹری رینفورس کی ایک پاپر ڈیفنیشن ہے اینی رینفورس 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 پیاریمری رینفورس سچ جس پیاری رینفورس کو حاصل کر لیں اسے سیکنٹری رینفورس کہتے ہیں اس کی اگزامپلز میں شاباشی، ٹوکن، گولڈن سٹارز وغیرہ جیسے ریوارڈز شامل ہیں مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو پیسے دیے جائیں تو وہ بہت جلد یہ بھی سیکھ لے گا کہ اس کاغذ کے بدلے میں دھیر سارے کینڈیز اور ٹویٹس ملتی ہیں یا دھیر سارے کینڈیز اور ٹویٹس کھری دی جا سکتی ہیں تو پیسے خود ایک رین فورسنگ بن جائے گا یہاں پیسہ سیکنڈری رین فورسر ہے جو پرائمیر رین فورسر جیسے کینڈیز یا ٹویٹس کے ساتھ اسسوشیٹ ہونے کے بعد رین فورسنگ پراؤور گین کرتا ہے ایک دوسری مثال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لئے یہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو اگر کوئی شخص ایک پپی کو پیار کرتا ہے تو ظاہر ہے پیار سے پپی کے سر پر ہاتھ پھیرے گا پریز کرے گا پیار کی باتیں کرے گا تو یہاں پر سر پر ہاتھ پھیرنا ٹچ ہے اور ٹچ جو ہے وہ پرائمیر رین فورسر ہے جو پیار اور پریز جیسے سیکنڈری رین فورسر کے ساتھ اسسوشیٹ ہو کے رین فورسنگ بن جاتا ہے تو سیکنڈری رین فورسر اپنے پاورز کانسیکل کنڈیشننگ کے پوسس کے ذریعے حاصل کر دیں آپ نے اس ویڈیو میں کافی بار یہ لفظ سنا کہ سیکنڈری رین فورسر جو ہے وہ پرائمیر رین فورسر کے ساتھ اسسوشیٹ ہونے کے بعد رین فورسنگ پاور گین کرتا ہے یعنی کہ سیکنڈری رین فورسر اپنی پاورز کلاسیکل کنڈیشننگ کے پوسس کے ذریعے حاصل کرتا ہے کلاسیکل کنڈیشنگ میں ہمیں رین فورسر مطلب یہ اسسوشییشن اسسوشیشن جو ہے وہ ہم نے کافی سیکھا بھی تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ کلاسیکل کنڈیشنگ کی ویڈیوز یا لیکچرز کے لنکس شیئر کر دیں تاکہ آپ کے لئے مزید کونسپٹ لے کرنے میں آسانی ہوں تو جو خوشی انسان کھانا کھاتے وقت یا کوئی مشروب پیتے وقت یا کوئی بھی بیک اورگنزم جو ہے وہ بیک رپ کے دوران جو خوشی محسوس کرتا ہے وہ ایک ریفلیکس ریسپونس ہے اور ہر قسم کی ریفلیکس کو کلاسیکلی کنڈیشنڈ کیا جا سکتا ہے to occur to a new stimulus اب پیسوں کے ماملے میں کینڈی ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہے پلیجر یعنی خوشی کے لئے اور پلیجر یہاں انکنڈیشنڈ ریسپونس ہے بلکل وہی کلاسیکل کنڈیشنگ کے طرح پیسے کو کینڈی سے پہلے پیش کیا گیا تو پیسہ یہاں پر کنڈیشنڈ سٹیمولس بن گیا ہے پلیجر کے لئے پیسہ یہاں کنڈیشنڈ سٹیمولس بن گیا ہے پیسے یا پلیجر کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کینڈی جو کلاسیکل کنڈیشنگ میں ہم کرتے ہیں ایک چیز کے ساتھ اسوشیئیٹ کرنے کے لئے اس کو پہلے پیشنٹ کرتے ہیں تو وہی کلاسیکل کنڈیشنگ کے طرح پیسے کو کینڈی سے پہلے پیش کیا گیا پیش کیا گیا ہے تو یہاں پیسہ جو ہے وہ condition stimulus بن گیا ہے pleasure کے لیے اور اس طرح پیسہ انسان کو خوش کرتا ہے جتنا زیادہ پیسہ اتنی زیادہ خوشی اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ money can't buy happiness وہ اپنے پیسے میرے account میں transfer کر دیں anyways this was just a small job it depends کہ آپ اپنی خوشی کو کن چیزوں کے ساتھ classically conditioned کر دیں پھر اسی چیز کی موجودگی آپ کو خوشی دے گی یہاں تو ہم نے یہ سیکھا کہ secondary reinforcer جیسے پیسہ praise stars awards وغیرہ کیسے اتنے strong reinforcer بن جاتے ہیں یہ سب ہم نے یہاں پر سیکھا کہ معمولی سی چیز ہے نا پیسہ کاغذ ہے praise کیا ہے شاباشی stars awards یہ کیا ہے یہ معمولی سی چیز ہے لیکن کیسے یہ اتنے strong reinforcer بن جاتے ہیں ہم نے یہاں پر وہ سیکھا ہے اور اسی طرح اس پپی کی بات کی جائے تو یہاں پر petting جو ہے وہ unconditioned stimulus ہے touch unconditioned response ہے اور praise خاص کر کے tone of voice conditioned stimulus ہے pleasure کے لیے حالانکہ کلاسیکل کنڈیشننگ اور operant کنڈیشننگ دونوں الگ پروسیسز ہیں لیکن secondary reinforcer کی creation میں یہ دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں یہاں تک آپ نے پرائیمری اور سیکنڈری reinforcement کے بارے میں سیکھا اگلی ویڈیو میں آپ positive اور negative reinforcement اور schedules of reinforcement کے بارے میں سیکھیں گے اس کے لیے ہماری چینل ڈیو نورج کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے لیکچر کے اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوڈفیکیشن مل سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور لائک کر کے ہماری حوصلہ اوزائی کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو خبر ہو جائے کریں ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی مدد ہو سکیں بکوز شیئرنگ کیسکیرنگ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی